اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سب کی نظریں اس بات پر ہیں کہ حتمی نتائج کیا ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قومی سمبلی میں نشستیں کیا ہیں مسلم لیگ نون جو دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم تو صوبائی اور قومی سمبلی کی سنگل لارجسٹ پارٹی بن گئے ہیں گورنمنٹ بنانے کے لیے تو اس وقت حقائق کیا ہیں پاکستان تحریک انصاف بالخصوص لاہور سے کتنی سیٹیں جیتی ہیں یہ سب خبریں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک دلچسپ تبصرہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے سوہیل وڈیچ کا سوہیل وڈیچ بیٹھے ہوئے تھے جیو نیوز پر میں ان کو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو ابھی ریزلٹس آئے ہیں یہ الیکشن کے نتائج مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف آئے ہیں اس کا مطلب ہے لوگوں کا بڑا فیصلہ آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے پیمانے پر لوگ نکلے ہیں آپ کو گھنٹوں نتائج روکنا پڑے تقریبا رات کے روکے ہوئے نتائج ابھی جاری ہو رہے ہیں ان نتائج کی بھی آپ خبر سن لیں لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کے لطیف خوصہ خاجہ سعید رفیق کو ہرا کے اپنی سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں پھر حماد ازر کے والد میاں ازر اینے ایک سو انتیس میں حافظ نومان جو مسلم لیگ نون کے ہیں ان کو ہرا کے لاہور سے دوسری سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کے بعد ایک سو اکتیس کے اندر شیخ روحیل اسغر کو ہرا کے وسیم قادر جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں وہ تیسری سیٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں پھر اینے ایک سو اٹھائیس سلمان اکرم راجہ والی جو سیٹ ہے ابھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کا ریزلٹ نہیں آیا لیکن وہ بھی بہت واضح برتری ہے تحریک انصاف جیت جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تمام تر دھاندلی کے باوجود لاہور سے چار سیٹیں جیتنے میں کامیاب ہوئے ہیں پھر اینے ایک سو بائیس قومی اسمبلی کے نیچے دو سبائی اسمبلی کے حلقے لگتے ہیں جو مسلم لیگ نون کے روایتی تھے پاکستان تحریک انصاف نے وہ دونوں سیٹیں سبائی حلقوں کی اس وقت جیت لی ہیں الیکشن کمیشن نے ریزلٹس روکے دیکھے ہمیں بتایا گیا تھا کہ الیکشن دوہزار سترہ میں کے کتنا ضروری ہے اس کے لیے آپ نے پنجاب خیبر پختونخواہ میں الیکشن نہیں کروائے آپ نے نوے روز میں الیکشن نہیں کروائے اس الیکشن کمیشنر کی نلیکی اور ناہلی کی وجہ سے کل پاکستان میں کروڑوں لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب آپ نے انٹرنیٹ بند کر دیئے جب آپ نے فون بند کر دیئے اب اگلی خبر سن لیجئے جو غیر یقینی کی صورتحال لاہور شہر میں ہے ابھی تک تمام حلقوں کے ریزلٹس نہیں آئے دور دراز کے علاقوں کو تو چھوڑ دیجئے بلوچستان فاٹا جو دور دراز علاقے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ یا موبائل کا ایشو ہوتا ہے آج پاکستان سٹاک ایکسچینج کھلتے ہی دو ہزار دو سو چھبیس پوائنٹ کی اس میں کمی ہوئی ہے اس کا مطلب غیر یقینی کی صورتحال ہے پاکستان تحریک انصاف نے بڑے بڑے برج الٹائے ہیں وہ کیسے آغاز کرتے ہیں استحقام پاکستان پارٹی سے جہانگیر ترین جنہوں نے عمران خان کا مطبع بادل بننا تھا وہ لودھرا میں صدیق بلوچ مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان سے ہارے ہیں پھر ملتان میں جہانگیر ترین کی باقی قصر پاکستان تحریک انصاف کے عامر ڈھوگر نے پوری کر دیا یوں جہانگیر ترین قومی اسمبلی کی دونوں نشستوں سے ہار گئے ہیں اور وہ قومی اسمبلی کے میمبر نہیں بنے پھر خیبر پختونخواہ میں پرویز خٹک قومی اسمبلی کی سیٹ ہارے ہیں صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہارے ہیں پورا خاندان ہار گیا ہے پھر محمود خان جو سابق وزیر اعلیٰ کے پی کے بھی رہے وہ بری طرح سے ہارے ہیں یہ سب کہتے تھے کہ ہم عمران خان کو جتواتے ہیں ان سب کو عمران خان کے عام کارکنوں نے ہرا دیا ہے پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں فضل الرمان کو علی امین گنڈا پور نے ہرا دیا ہے اب میں آپ کو دلچسپ ایک واقعہ بھی بتانا چاہتا ہوں ملتان میں علی موسیٰ گلانی انہیں جتوا دیا گیا ہے ان کے مقابلے میں مہربانو کریشی تھی جو رات کو بڑی وضع لیڈ سے جیت رہی تھی آپ حیران اس بات پر ہوں گے کہ ان کے حلقے میں ساڑھے سولہ ہزار ووٹ مسترد کیے گئے ہیں اب آپ جیتنے والے امیدوار کی اور ہارنے والے امیدوار کے درمیان ووٹوں کا فرق دیکھیں اگر ساڑھے سولہ ہزار ووٹ مسترد کر کے اور دھاندلی کر کے یہ سب کچھ کرنا ہے تو اس پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اسی طرح انہیں ایک سو اٹھارہ جہاں پہ حمزہ شہباز اور آلیہ حمزہ میدان میں تھی آپ اندازہ کریں کہ حمزہ شہباز نے ووٹ حاصل کی ایک لاکھ پانچ ہزار نو سو ساٹھ ان کے مقابلے میں آلیہ حمزہ نے ووٹ حاصل کی ایک لاکھ آٹھ سو تین جس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ ہزار ووٹوں کی لیڈ تقریباً حمزہ شہباز اس سے جیتے لیکن اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ساڑھے پانچ ہزار ووٹ پانچ ہزار تین سو چوبیس ووٹ اس حلقے کے اندر مسترد کر دئیے گئے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسترد ووٹوں والی اتنی کہانی ہوگی کہ آپ کو اس سے سمجھ آ جائے گی اب اگر این ایک سوٹھائیس جو کہ آپ کا روایتی حلقہ ہو جہاں پہ آپ جیتے آ رہے ہوں اور اس کے بعد آپ ریلیا بھی کریں جلسے بھی کریں جبکہ آلی حمزہ جیل میں ہوں اور پھر پانچ ہزار کی لیڈ ہو اور اس سے زیادہ ووٹ مسترد کرنے پڑے تو پھر سمجھ لیجئے کہ لاہور والوں کا کیا فیصلہ ہے این ایک سو تیس کے اندر جہاں پہ نواز شریف کو میدان میں اتارا گیا نواز شریف وہ سیٹ سرکاری نتائج کے مطابق جیت چکے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد ہار گئی ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ کل کے کیا نتائج تھے ایون جیو نیوز کے بیورو چیف رئیس انساری کہہ رہے تھے کہ لاہور سے نواز شریف ہار رہے ہیں لیکن ہوا کیا رات کو سب کچھ ہوا اور اس کے بعد یہ فیصلے آئے پھر چودری پرویز الہی گجرات میں صوبائی سمبلی پی پی بتیس کی سیٹ ہار گئے ہیں ان کے مقابلے میں سالک حسین جیت گئے ہیں پھر ان کی اہلیہ کیسرہ الہی قومی سمبلی کی سیٹ پر تھی اور قومی سمبلی کی سیٹ پر بھی سالک حسین جیت گئے ہیں تو اس طرح سے ننگی دھاندلی کر کے جتوایا گیا ہے سہیل وڑیچ کہہ رہے تھے کہ اس حلقے کے اندر سالک حسین کا جیتنا صرف حیران کن نہیں بلکہ بہت زیادہ حیران کن ہے لیکن ظاہر ہے یہ ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں رات جہاں بشارت کو راول پنڈی کی سیٹ سے ہرا دیا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو فارم فورٹی فائیو دیے گئے ہیں ان کے مطابق تو ہم جیتے ہوئے ہیں یہ آپ نے کیا کیا ہے اس کے علاوہ اسلامباد کی دونوں سیٹوں پر رات کو تمام وہاں پہ لوگ بتا رہے تھے کہ پچاس ہزار سے زائد لیڈ تھی تحریک انصاف کی اور صبح صویرے روشنی ہوتے ہی مسلم لیگ نون کو جتوا دی گئے تو اندازہ کر لیں کہ کیا کچھ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے اخیر کر دیا ہے کمال کر دیا ہے شیخ پورا جعوید لطیف جو ہر وقت پریس کانفرنسز کرتے تھے وہاں پہ شیخ پورا میں نہ صرف جعوید لطیف خود ہارے ہیں بلکہ صبح اسملی کی سیٹ بھی وہاں پہ تحریک انصاف نے جیت لی ہے اینے ایک سو انیس کے اندر مریم نواز جیتی ہیں شہزاد فاروق کے مقابلے میں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پر دھاندلی کی بے شمار ویڈیوز آئی ہیں اور جس طرح سے انہیں جتوایا گیا وہ بھی آپ کو پتا ہے پھر انہیں ایک سو تیس کے اندر شہباز شریف اب تک کے ریزلٹس کے مطابق کامیاب قرار پائے ہیں لیکن اندازہ کریں ریزلٹس کا رات کو سکندر سلطان راجہ نے تمام حملے کو ہدایت کی کہ اگلے آدھے گھنٹے میں تمام آروز مجھے ریزلٹ دے دیں اگر آپ نتائج نہیں دیں گے تو میں آپ سب کو محتل کر دوں گا اور اس لمحے تک بھی ملک بھر کے تمام صبحی قومی اسملی کے جو حلقے ہیں ان کے نتائج نہیں آئے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صورتحال کیا ہے اب مریم اورنگزیب یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پنجاب اور وفاق کے اندر حکومت بنائیں گے اس کے بعد عساق ڈار کا بھی ٹویٹ آیا لیکن صورتحال لاہور میں کتنی پتلی ہے آپ کو لاہور سے بتا دیتا ہوں لاہور سے رانہ مشہود مسلم لیگ نون کے تحریک انصاف سے ہارے ہیں میاں اسلم اقبال ایک اور سیٹ جو لاہور سے ہے حالانکہ وہ روپوش ہیں کہیں نظر نہیں آرہے اس کے باوجود وہ وہاں سے جیت گئے ہیں سابس پیکر قومی سمبلی اسد کیسر سوابی سے جیتے ہیں بیرسر گوھر جیت گئے ہیں پھر اتا تارڈ کے بھائی بلال تارڈ ناصر چیما سے گجرہ والا کی سیٹ ہار گئے ہیں فیصلہ باد میں رانہ سناؤلہ کے داماد احمد شہر یار تحریک انصاف کے رانوما سے ہارے ہیں تو اس وقت اوورال جو ٹرینڈ ہے وہ کس طرح کا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اب آپ کے مرضی ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اس وقت وزیر آباد کے اندر ایک بہت بڑی تعداد کارکنوں کی جو چٹھا سا والا حلقہ ہے وہ آرو آفیس کے باہر کھڑے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے پھر شعیب شاہین اسلامباد کے اندر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ریزرٹس چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لاہور کے اندر علی اجاز بھٹر اس وقت آرو آفیس کے باہر کھڑے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم میرے آرو کو ہی غائب کر دیا گیا ہے جب تک آپ مجھے نتائج نہیں دیں گے میں نہیں جاؤں گا آپ صرف اور صرف علیم خان کو جتوانا چاہتے ہیں علیم خان صوبائی اسمبلی کی سیٹ جیت گئے ہیں پھر اٹک سے ایک بڑا اپسٹ ہے اور اٹک میں میجر طاہر صادق قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے ہیں اور شیخ آفتاب جو مسلم لیگ نون کے ہیں انہیں یہاں سے جتوائے گئے ہیں آپ اندازہ اس جیت کا کریں مصطفیٰ نواز کھکر جو اسلامباد سے الیکشن میں حصہ لے رہے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ میں اپنی شکست کو کھلے دل سے تسلیم کرتا ہوں لیکن یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار علی بخاری کو اسلامباد سے زبردستی ہروایا گیا جبکہ وہ واضح جیتے ہوئے تھے جس موصوف کو نتیجہ بدل کر جتوایا گیا وہ دوڑ میں کہیں بھی نہیں تھے اسی طرح شہیب شاہین بھی ہلکے سے واضح برتری کے ساتھ جیت چکے ہیں لیکن نتائج ان کے حوالے نہیں کیا جا رہے تو یہ اس طرح کی بدترین دھاندلی آگ سے کھیلنے کے مترادے ہوئے یعنی یہاں پہ ایک امیدوار یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں اپنی ہار تسلیم کر لیتا ہوں لیکن تحریک انصاف کا امیدوار جیت رہا تھا اور جس کو آپ نے جتوایا ہے وہ دوڑ میں ہی شامل نہیں تھا لہور میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے شریف خاندان کی سیٹیں بچانے کے لیے اس حد تک نتائج روکے سب کچھ کیا اس کے باوجود آپ تحریک انصاف کو پکچر سے ایکویشن سے آؤٹ نہیں کر سکے اسی وجہ سے سوہیل وڑیچ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف نتائج آئے ہیں تو پھر عوام کا فیصلہ عوام کا منڈیٹ تسلیم کریں حافظ فرط عباس لہور سے پی پی ایک سو ستانوے سے کامیاب ہوئے ہیں یہ بھی ایک بڑے عرصے سے رپوش ہیں دلچسپ تبصرہ تھا گو کہ ندیم افضل چند خود بیچارے ہارے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں پنجاب کے لوگوں نے کھل کے نون لیک پر غصہ نکالا ہے اور نون لیک کو ریالائزیشن ہو رہی ہوگی کہ پنجاب کے اندر کس قسم کا سینٹیمنٹ ان کے خلاف پایا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے فیلحال تیار نہیں دکھائی دے رہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہم تو پنجاب میں بھی حکومت بنا لیں گے میرے خیال سے اب تو ان کے حامی صحافی مثلا اب سار عالم جیسے لوگ بھی رات کو کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا مسلم لیک نون کو اب اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے پھر وہ کہتے ہیں کہ انتخابات کے نتائج میں تاتل نے جیتنے والے کی جیت کو مشکوک کر دیا ہے سیاست اسی کی بچے گی جو اپوزیشن میں بیٹھے گا اور اس کے علاوہ فیلحال آپ کہیں پہ عوام کے سامنے جانے کا نہیں سوچ سکتے رات کو ایون جو صورتحال تھی نونلی کے لوگ اپنے کیمپس بند کر کے چلے گئے کہ ہم ہار گئے ہیں لیکن طاقتوروں نے ننگا ناشتے ہوئے رات و رات سب تبدیل کیا اور کہا کہ لو ہم آپ کو جتوا دیتے ہیں